موسیقی دلی کی سڑک پر ایک رات ایک گولی چلی تھی جس کی گونج آج تک دلوچہن سے نکل نہیں سکی ہے اس ایک گولی نے اس ماں کی گوت سنی کرتی اور زندگی جینے کا سہارا چھین لیا گنہگار کوئی غیر نہیں وہ دلی پولیس ہے جو کہتی ہے سدیو آپ کے ساتھ میرے بچے سے میری دنیا تھی میرے بچے ہی چلے گئے تو میرے جینے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے مگر میں اس لیے جنہوں اپنے بیٹے کو نیای دلانے کے لیے میرے ایک پڑھے لکھے بچے کو اور بے کسور بچے کو اس رجنی پروان نے کیوں مارا اور کس کی پرمیشن سے مارا تھا کس کی پرمیشن سے گولی چلائی تھی اس نے اپنی پاور کا مسیوج کیا بیٹے کی موت سے اس ماں کی زندگی کی آخری امید بھی جوٹ گئی یہ سنگل مدر تھی اور اب ان کے پاس جینے کی نہ وجہ ہے اور نہ کوئی آس پشلے دس سالوں سے اپنے پتی سے الگ رہ رہی منجو کی زندگی اپنے ایک لوتے بیٹے کرن کے اردگرد ہی گھومتی تھی لیکن ستائیس اٹھائیس جولائی کی منہوس رات میں منجو کے جیون کا آخری سہارا چھین لیا پولیس نے کرن کو دلی کی سڑکوں پر گھردنگ مچانے والے بائیکرز کے ساتھ جڑے ہونے کاروپ لگا کر گولی ماری تھی ایک گولی نے کرن کی موت کے ساتھ ساتھ اس کی ماں کو بھی زندہ لاش بنا دیا سونا ہے کہ جندگی بربادی میں جیئے اس کی یاد میں رہی ہوں اور اس لیے جی رہی ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو نیای دل باؤں اور بے قصور ثابت کروں کہ یہ جو دلی پولیس نے اس پہ بچے پہ آرپ لگایا ہے یہ جھوپ ہے کہ ایسا وہ کوئی نہ بائی کرتا اور نہ اس نے کوئی پتراؤ کیا اور دلی پولیس نے یہ اپنا کو بچانے کے لیے اس بچے کو مارتے اور اپنا آپ کو بچانے کے لیے وہاں پتر ڈالے گئے تھے اور مجھے لے کے گئے تھے صبح ساڑھے چھے بجے کری اور مجھے اتنا گھوم رہ کیا آپ کے بچے کا ایک سوڑ ہو گیا اور مجھے وہاں ہوسپیٹل انہوں نے پریشان کیا اور لے جا کے ایک دم سا روم کے پاس چھوڑ دیا کہ آپ کے بچے کی دیت ہو گئی یہ بھی کرن پانڈے کی دیت ہو گئی اس کی مدر آپ کرن پانڈے کو دکھا دیجئے گا کرن کی موت کے بعد اس کا کمڑا جس کا ترس پڑا ہوا ہے مانو اس کے آنے کا انتظار کر رہا ہو گھر کی دیواروں پر نظر آتی کرن کی یہ تصویریں گھر کے خالیپن کو اور گہرا دیتی ہیں گھر کی دیتی ہیں